جو گئی جار بلکم سواگت آپ سب لوگوں کا مائنکرافٹ میں آج پھر سے آ چکے ہیں بھائی صاحب ارے شیوہ بھائی کیسے ہو یار ارے میں تو اچھا ہوں جیوہ یار تو کیسا ہے ارے بھائی میں تو اچھا ہوں یار آپ کی سناؤ ارے بھائی میں بھی اچھا ہوں یار ویسے رین بھی ہوگی یار چلو بھائی اب گریپر وغیرہ بھی مجھے لیتے ہیں جاؤ بھائی ارے بھائی صاحب بارش ہو گئی کیا آپ تو یہ کافی مہاترہ میں برپور مہاترہ میں سپون ہوئیں گے جیسے کی بھائی صاحب ان کو برات ملے جانا ہو اتنے زیادہ سپون ہو جائیں گے لیکن کوئی دکت کی بات نہیں ان کو رگڑ دیتے ہیں اور میں نے تو دو کو مار دیا چلو بھائی باقی آپ بھی مار رہے ہو چلو سی یار اور بھائی صاحب یہ سکیلٹن اپنے سامنے آج کو اور پٹے سیڈ سوٹ مارا بھائی صاحب سیوہ یار میں نے اور بھائی میں تو درکریپروں کو سب سے زیادہ مار رہا ہوں یار تو چلو یار دیکھتے ہیں اور جو بھی سامنے آئے گا اس کو رگڑ دیں گے تو گائیس فلال کو صبح اوچ کیا یار ارے شیوہ بھائی تجھے پتا ہے کیا بھائی میشٹر پانڈو کو رگڑ دیا میں نے پچھلی ویڈیو میں ہاں بھائی وہ تو میرے پتا ہے تو نے کہا تھا تو رگڑ دیا اس لئے میں نے رگڑ دیا ہاں بھائی وہ تو مجھے پتا ہے یار تو بھائی صاحب وہ کہہ رہا تھا یار اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے ارے نلہ ہے وہ کچھ پہنچ نہیں ہے ارے بھائی تو مجھے کیوں مار رہا یار کیونکہ بھائی نلہ پانڈو میرا یہ آدمی ہے کیا وہ پانڈو نلہ نکلایا اور میں نے اس کو کہا سا تجھے مارنے کے لئے نوبڑا خود ہی مر گیا لیکن تو میرے کو کچھ نہیں کر پائے گا میں تیر کو مار دوں آجیوہ اور ایجیف اپنے ہاتھ میں لے دوں گا یہ بھائی تیرے سپنے ہے اور یہ سپنے تو سوٹے ہوئے دیکھا کر میرے سامنے پنگے مطلبے کیجیف میرا تھا میرا ہے اور میرا ہی رہے گا بھائی ابھی وہ تو پتا چلے گا یار کیجیف کس کا ہے اس کو بنانے میں تیرے سے زیادہ محنت میں نے کیا ہے ارے نائی بھائی وہ تو ابھی پتا چل جائے گا نا ابھی رگڑوں گا تو جی میں چلو بھائی دیکھتے ہیں کون کس کو رگڑتا اور فلال کو تو بھاگنا پڑے گا یار بھاگنا تو پڑے گا ہمارے سامنے اٹھے کی کون سکتا بھائی ارے کچھ نہیں ہے یار وہ بس پانڈو کو مار کے زیادہ ہی رومت بنتو وہ تو ویسے ہی نللہ تھا یار ارے بھائی سب یہ بلیجر خامکار ڈر گئے ہیں لیکن آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا بھائی چلو بھائی وہ تو دیکھتے ہیں آجا نا بھائی ون وی ون کی فائٹ میں دیکھتے ہیں کون پہلے اٹھے گا چلو بھائی دیکھتے ہیں پھر تو کون پہلے اٹھے گا آجا ہو بھائی چلو بھائی ارے میرے تو بہت اٹھ بچے ہیں ابھی تک ارے بھائی ہمارے تو اٹھ جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں آجا نا بھائی تو بھائی پیچھے کیوں باگ رہے ہو ارے بھائی فائٹ میں ایسا ہو جاتا اکثر لیکن پکڑ کے دکھانا بھائی ارے ایک جگہ رکزہ بھائی ارے بھائی صاحب ہم تو ابھی کچھ کلچ کرنے کی سوچ رہے ہیں ارے بھائی انڈرپل بھائی کدھر سے کدھر پہنچ گیا بھائی اب آجا بھائی ارے بھائی صاحب ایرو مار دی لیکن کوئی دکت کی بات نہیں ہے گولڈن اپل اپنے پاس اور پانی بھی ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے تمہاری یہ چھوٹی موٹی ایرو سے اپنا کچھ نہیں ہونے والا آجا بھائی چھوٹی موٹی ایرو ہی آپ کو مار دیں گے بھی ارے رکزہ جیوہ کدھر پکڑا پکڑا ہی کھل رہا ہے کیا ادھر ہی ہوں بھائی صاحب چلا جا پکڑ کے دکھانا بھائی ارے بھائی رکزہ بھائی ادھر تو پکڑا پکڑا ہی نہیں کھل رہا ہے ارے بھائی میں تیرے آتوں نہیں آنے والا چلو بھائی دیکھتے ہیں وہ تو کون کس کے آس آتا ہے مجھے تجھے رگڑ نہ پڑے گا بھائی صاحب اور کوئی بات نہیں ہے چلو چھوٹو بھائی اور جیوہ کیا بھائی ہٹ کم ہے کیا نہیں بھائی پورے ارٹا بھی تو ارے بھائی ہٹ تو اپنے بیچے نے کم نہیں ہے بھی پانچ ہٹ تو بچے ہی میں ارے آجاو کوئی دکت کی بات نہیں ہے رگڑ کے رکھ دوں گا بھائی صاحب آج تو آج مجھ سے کوئی بھی پنگا نہیں لے سکتا پتہ ہے کیا تجھے ہاں بھائی دیکھتے ہیں وہ تو کوئی بھی پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ بس میں پنگا لے سکتا ہوں ارے بھائی صاحب یہ کیا کر رہا ہے پکڑ کے دکھا نا جیوہاں پکڑ کے دکھا یہ دیکھو گائیز یہ اپنے سے ڈر گیا ہے گول گول چکر کٹ رہا ہے ارے نہیں بھائی میں تیرے بس مجھے لے ارے بھائی یہ دیکھو بھائی صاحب آپ ان بھی یار چار سو پانچ سوائی کی والے بن دیں کیا چلو بھائی چار سو پانچ سوائی کی تیری آج دری کی دری رہ جائے گی ارے آج تو آج نا دور سے ایڈ سوٹ دکھتا ہوں تجھے کیسا رہا ارے کیسا تو کچھ نہیں ہے بھائی آجا بھائی آج تو جیدی ارے بھائی ایرو پیاروں مار رہا ہے ارے شانتی رکھ لے بھائی جیوہ ایرو پیاروں مار رہا ہے ساس تو لے لے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور یہ پڑا بھائی تیرے کو اور اب آجا بھائی دیکھتے ہیں ارے آجا بھائی کون جیدتا ہے دیکھ لیں گے ہر بھائی کی طرح ہے میں تو جیرہ دوں گا آرام سے کوئی دکت کی بات نہیں ہے چلو بھائی وہ تو دیکھتے ہیں کون کس کو راتا ہے آج تو تیرے کو چھوڑوں گا نہیں بلکل پورا مطلب کے جیف اپنے حوالے کر لوں گا ارے بھائی کے جیف تو آپ مار رہی ہے اسے کوئی نہیں چھن سکتا ہم سے ارے بھائی دیکھتے ہیں وہ تو تو گائز یار پچھے والی ویڈیو جس نے بھی نہیں دیکھیا چینل پہ وہ دیکھ لینا اور تو آجا شیوہ یار ارے رہا ارکزا بھائی شیوہ کیے یار مطلب تھوڑے اٹ کم ہے بھی ارے اٹ کم ہے ہمارے سامنے اٹ پورے رہی نہیں سکتے کبھی باقی انڈرپل نے اچھا کام دیا یار یہاں پہ ارے بھائی صاحب پارکور واریور آگیا ہے کہ یہاں پہ ہاں بھائی پارکور واریور چلا جا بھائی دیکھ لیں گے کون پارکور واریور ہے اور میرے چاہ سے تیرے اٹ کم ہونے چیئے ارے بھائی لو بھائی ختم بھائی ارے بھائی صاحب کیسے رہی جیوہ تو گائز اپن لوگوں کا کام تمام ہو چکا بھائی صاحب اب یہ کیا ہو گیا یار پتا ہی نہیں چلا لیکن کوئی دکت کی بات نہیں میں نے یار سیفٹی کے لیے کارمر ویپن روم سے چورا لیا تھا اور وارٹر بکٹ اور ریپل وغیرہ کچھ ہے اور بھائی صاحب اب میں اسے لینے جا رہا ہوں بدلہ اور اس بار وہ نہیں بچے گا چلو دکھاتا ہوں میرا کیا پلان ہے ارے بھائی صاحب میرا ایک ساتھ ہی تھا یہاں پہ وہ کہاں پہ چلا گیا ارے یہ دیکھو بھائی صاحب آپ سوچھ رہو کہ بھائی صاحب ایک وولف سے کیا ہی ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اپنے پاس وولف کی پوری سینہ ہے یہ میں نے مسٹر پانڈو کے لئے تیار کیا تھا لیکن اس کو تو میں نے ایسا ہی رگڑ دیا تھا پولیس ٹیشن میں جا کر تو وہ والی ویڈیو بھی دیکھ لینا اور یہ دیکھو بھائی صاحب جلدی سے ان کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اور پھر شیوہ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا کیونکہ اپنے کو صرف ایک اٹ ماننا اور اپنے بندے اس کا کام تمام کر دیں گے جلدی جلدی سے ان کو لے کے چلتے ہیں اور بھائی صاحب جس نے بھی ویڈیو کو لائک نہیں کر لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کول پہ سیٹ کر دینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو دیکھتے ہیں بھائی آجا شیوہ کہاں پہ ہے بھائی صاحب دیکھتے ہیں کہاں پہ ملے گا جہاں پہ بھی ملے گا وہیں پہ رگڑ کے رکھ دیں گے باقی دیکھتے ہیں کہاں پہ ملنے والا یہ تو آجا ہو یہ دیکھو بھائی صاحب اپنے والف بھی آ چکے ہیں اب اس کو رگڑ دیں ارے شیوہ ارے جیوہ یہ کیا اورو بھائی والف آرمی ارے پگلا گیا ہے کیا جیوہ توں تو گائز اگلی ویڈیو میں دیکھنا ہے ریوینج ہوگا یار